موسیقی گجر بکروال قبیلہ نے ریاست جمع کشمیر نہ کہیں ایک مفکر عدیب تے محقق دیتا ہے ان ماں عالم فاضل تے بڑا فنکارہ کے علاوہ سیاستکار سماجیات کا علم مردار تتالیم کا ماہرہ سمیت باقی اہم شعبجات ماں کم کرنا لا لوگ بھی شامل ہیں ان گجر شخصیات نے ریاست کی ترقی ماں اپنوں بنکتو کردار ادا کیو ہے اور اس نہ ایک خوشحال ریاست بنائیو ہے ڈاکٹر مسود چودری ان بڑی شخصیات ماں شامل ہیں اور وہ اپنی الگ پہچان رکھیں ڈاکٹر مسود چودری کی پیدائش دس اپرل انیس سو چورتالی نے پونچ زلہ گاہ ایک گراہ کالابان ماں ہوئی کالابان اس لئے تحصیل مینڈر کو ایک دور دراز گراہ ہیں ڈاکٹر مسود چودری نے اپنی ابدادائی تعلیم مینڈر تو حاصل کی بعد ماں پونچ کالج ایم ایم کالج تو گریجویشن مکمل کی جمہو ماں اپنی گریجویشن مکمل کرنے تو بعد وہ الیگرڈ چلے گیا الیگرڈ مسلم یونیورسٹی تو ان نے انیس سو چھاٹھ ماں کانون کی ڈگری حاصل کی سال انیس سو ستارٹھ ماں ڈاکٹر مسود چودری جمہو کشمیر پولیس ماں باہی سیت ڈیپٹی سپرڈنٹ پولیس تائنات ہوا پولیس ماں اپنی عالی خدمات ادا کرتا ہوا وی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس کا عوضہ تک جا پوجیا ان نے اپنی خدمات کے دوران کئی میڈل حاصل کیا ان نے اس دوران شیری کشمیر پولیس اکیڈمی ماں ڈائریکٹر کا طور ور فرائز بھی انجام دیتا شیری کشمیر پولیس اکیڈمی ماں ان نے پولیس محکمہ کی جدیدکاری بستہ اقدامات کیا دو ہزار چار ماں ڈاکٹر مسود چودری 37 سال کی شاندھار خدمات تو بعد پولیس تو صدق دوش ہو گیا دو ہزار چار ماں ڈاکٹر مسود چودری نا بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بستہ سی او نامزد کیا گیا بعد ماں ان نا اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر کا عوضہ ور تائنات کیا گیا موسوف نے اس یونیورسٹی نا دودھ راز پہاڑی علاقہ مقائم کر کے اس خطہ نا ایک نوی روشنی دیتی بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کو اٹھ بڑھنو ایک مویزو ہے جی اس واسطہ مویزو ہے کہ سابت آبادی نی اٹھ پانی نی اٹھ بیجلی نی اور اٹھ غیر لوکاں وہ رستو ہے جی اور ساب تو بڑی کالیا ایک پیسو کوئی نی ہم نے یونیورسٹی بڑھائی اور بغیر پیسہ تو بڑھائی اور پھر شارٹر سپیریٹ میں بڑھائی اور جس وقت وہ کمپیٹیشن میں آئی تو یہ پتہ لگا تھا کہ یا سب تو اچھی یونیورسٹی ہے یا جمہورسٹی یا کشمیر یونیورسٹی کا مقابلہ ماں اس یونیورسٹی نا ریاست کو ایک اہم تعلیمی مرکز بنان ماں ان نے منڈلو تے بنکتو کردار ادا کیوا ہے وے دو ہزار دس تک اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر ریا یونیورسٹی نے ڈاکٹر مسوط چودرینہ ان کی وائس چانسلر کا عدت و سبق دوشی کے بعد ڈاکٹر آف لیٹریچر کی اعزازی ڈگری نالوی نوازی ہوئے ان نے اپنی پوری زندگی میں کہیں ایک بڑا ادارہ قائم کیا ان ادارہ میں خاص طور پر قابل زکریں انیس سو اکانوے میں گجرد دیش ٹرسٹ کو قیام شیر کشمیر پولیس اکادمی ادنپور کی جدید کاری کو کام انجام دینوں انیس سو چانمے میں برگیڈیر خدا بکش میموریل سکول کو قیام گوجری ریسرچ انسٹورٹ لائیوری کو قیام بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کو قیام ڈاکٹر مسوط چودرینہ عوامی حل کا مخاصی پذیرائی حاصل ہے اور گجرد بکروال قبیل ہما ان نے اپنا کم وست ہے اچھو مقام حاصل کیو ہے جمہو ریاست جمہو کشمیر گی سردیاں گی راجدانی ہیں یہ شہر صدیان تو اپنی الگ شناخت وست ہے مشہور ہے جمہو ماں جی دیکھن وست ہے کئی جگہیں اتہ ایک امارت اپنی خوبصورتی کی وجہ سنگ پورا شہر ماں مشہور ہے یہاں امارت ہے گجرد دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کو سکافتی وراست کو سینٹر اس امارت میں گجرد دیش ٹرسٹ کو مرکزی دفتر بھی ہے اور کئی دوجہ ادارہ قائم ہیں انیس سو بانوے ماں گجرد قوم کا ایک دانشوار ڈاکٹر مسود چودری کی کوششہ نال تعمیر کی گئی ہے امارت گجرد تاریخ تحقافت کی ایک اہم ترین نشانی ہے اس امارت نہ ثقافت کی مرکزی وزارت تیریاستی حکومت کی مدد نال تعمیر کیو گئے ہے کروڑا رپیہ ہی لاویت نال تیار اس امارت ماں اس ولے ایک بڑو آڈوٹوریم ایک میوزیم ایک بڑی لائبریری تدوجہ شوبجات شامل ہیں اس امارت کو افتتہ اٹھائی مئی نہ کانگریس کی صدر موترمہ سونیا گاندی نے کیو اس امارت نہ گجرد بکروال قبیلہ کا لوگ اپنے وستہ ایک توفو سمجھیں یو سینٹر آپ نے بکھر لی خوبصورتی تحسن وستہ پوری دنیا مانچانی ہو جائے اس امارت ماں ہر روز کوئی نہ کوئی تقریب منقد ہوتی رہے جت گجرد بکروال قبیلہ کا لوگ پاری تعداد مانشرکت کریں گجرد دیش ٹرسٹ ایک غیر سرکاری تے غیر سیاسی تنظیم ہے اس تنظیم کو مقصد گجرمہ سماجی اقتصادی ثقافتی تے تعلیمی جاگرد تیلیانوں ہیں گجرد دیش ٹرسٹ کا گجرد سینٹر فار کلچر اینڈ ہیریٹیج ماں شامل ہے گوجری ریسرچ انسٹوٹ جس کے زیر اتمام گجرد تاریخ تے گوجری زبان کی کتاب چھاپی جا رہی ہیں اس سینٹر کے تحت گوجری زبان مہا عدبیت ثقافتی مجلسہ کو اعتمام کی وجہ ہے ان مجلسہ مہا ریاست پارتوں آیا وادی شائر تے فنکار ہی سن لیں قبائلی زندگی کا منظرنامانہ پیش کرتی گجرد دیش ٹرسٹ کی لائبریری گجرد بکروال قبیلہ کی زندگی تاریخ تے سماج ور لکھی گئی نادر کتابہ نال پور ہے اس میں گجرد بکروال قبیلہ ور لکھی گئی ہر ایک کتاب موجود ہے گجرد دیش ٹرسٹ کی امارت گجرنگی ثقافتی وراثتنا پیش کرنا لی تصویرنال پریوی ہے ان بچو کجھ ایک تاریخی تصویرنہ بڑی پینٹنگاں کا طور ور باریو گیو ہے ان تصویروں میں گجرنگی ثقافت کو چھاملو ہی نہیں بلکرنے ان کی تاریخی تصقافتی رنگا رنگی کی چلک بھی موجود ہے گجرد دیش ٹرسٹ میں ہر روز درجنا سیلانی آویں تے ایت رکھیا گیا نمونہ جات کتابہ تے دوجی چیزیں تو استفادہ حاصل کریں برگیڈیر خدا بکش میموریل ہائرس گنڈی سکول گجرد دیش ٹرسٹ کی ترفوں کھولیو گیو ایک اہم تعلیمی ادارو ہے جس ماں سینکڑا گجرد بکروال طبقہ کا بچہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سکول میں جمہوں، سامبہ، کٹوہ، پونچ، رجوری، ادھمپور، ریاسی، رامبن، ڈوڈا، کشٹوار، تیدوجہ، زلہ، تو آیا اور بچہ نہ صرف تعلیم حاصل کریں بلکہ ادکہ اور اسکلہ میں رہے گئے آپنی باقی تعلیم بھی مکمل کریں برگیڈیر خدا بکش سکول اس وقت جمہوں کا منیاں پڑھ منیاں سکول آمچو ایک ہے جت صرف قبائلی بچہ ہی نہیں پڑتا بلکہ دوجی کمزور طبقہ ہی بچین تے بچہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس وقت سکول ماں کوئی پنچ ہزار ترمتہ بچہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جن بھی چون زیادہ تارگو تعلق کھانا بدوش تب کنا رہے ہیں ڈاکٹر مسود چودرینہ حکومت کی طرف ان کی خدمات وستہ کئی بڑا اعزازات مل چکے ہیں اور وہ آج بھی گریب بس پاندہ تے دور دراز علاقہ کا لوگ کا وستہ کام کر رہے ہیں موسیقی 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 زندگی کا چلن تو بعد آدمی نہ احساس ہوئے کہ کی کی رہ گئے ہو تو مسود چودری صاحب کو لوں کی کی رہ گئے ہو کی کی نہیں کر سکیا دیکھیں وہاں پہلی کلت ہے یہ ہے کہ ہمیشا ہوں پچھا مڈ کا دیکھتو رہے ہوں مہیں آہ سکک جوڑا کچھ کی ہوئے پلیس دیپارٹمنٹ میں یا ایز ای وائس شانسلر یا پریویٹ لایف ماں میں پشتا وہ کوئی نہیں یعنیرگریٹس یو نہیں ہو تو یو نہیں ہو موسیقی